السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا نام آسلم علی خان ہے گوڑی اوڑا راستان کر رہنے والا ہوں میرا سوال ہے ایک آدمی ہے جو بڑی گاڑی چلاتا ہے ٹریلہ چلاتا ہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے پر جمعہ کبھی نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے قرآن اور حدیث کی روصلی میں بتانے کی مہربانی کرے جزاق لکھے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں راجستان سے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ٹھیلا چلاتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو بھائی اگر وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کی جتنا ہو سکے اس کی حوصلہ افضائی کرنا چاہیے اور اس کی بھرپور حوصلہ افضائی ہونے چاہیے اس کا جو یہ نیک کام ہے پانچ وقت نماز پڑھنے کا اس کو نیک کام ہی ماننا چاہیے اور اس حوالے سے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اس کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے اور اس کی اس نیکی کا مکمل احترام ہونا چاہیے تو جو آدمی جمعہ نہیں پڑھتا ہے لیکن پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو پانچ وقت کی جمعہ پڑھ رہا ہے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کی مکمل حوصلہ افضائی ہونی چاہیے اور رہ گئی جمعہ کی نماز اگر واقعیتاً وہ نہیں پڑھتا ہے ہو سکتا ہے اللہ علم آپ کو کوئی غلط سے نہیں ہو جو آدمی پانچت کے مام پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ماننا بہت مشکل ہے یہ بات حضم نہیں ہوتی ہی جلدی کی وہ جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے لیکن اگر بالفرض ایسا ہے وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کا راستہ بہت آسان ہے اس سے کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ آپ پانچت کے مام پڑھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نیکیوں کی دولت سے نمازہ ہے کہ اقرار شہادتین کے بعد جو اہم ترین عبادت ہے آپ اس کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے آپ پر کہ آپ الحمدللہ پانچت کی نماز پڑھتے ہیں اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اور نیکی کا اضافہ فرمائیں اور وہ جمعہ کی نماز ہے اسے آپ تر کر رہے ہیں یہ تو گناہ کا کام ہے تو جس طرح سے اللہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے آپ یہ دولت اور جمع کرنی کی کوشش کیجئے جیسے آدمی کے پاس دنیاوی اعتباس سے دولت ہوتی ہے اور کوئی اور ہاتھ آنے والی ہو تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ بھی ہمارے پاس آ جائے تو ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمل کی اتنی عظیم شان دولت سے نمازہ ہے کہ الحمدللہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہو لوگ تو ان سے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ بہتر آپ ہیں جو آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس ایک عمل کا اور اضافہ کر لیجئے کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ چھوڑ سکیں یہ چیز بھی باجی بے ضروری ہے اس لئے آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھیں اس طرح سے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں اس کے پورے احترام کے ساتھ خاص ہو سے جو پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس کا پورا احترام ہونا چاہیے اس کا مکمل لحاظ ہونا چاہیے آپ کی زبان سے آپ کے موہ سے ایک وڑ ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے اس کی حوصلہ شکنی ہو جائے ان پانچ نمازوں کو پڑھنے کے ساتھ رہا ہے ہمارے یہاں جو لوگ اس لائے اور دعوت کا کام کرتے ہیں ان میں سے بعض لوگوں کی یہاں یہ بہت بڑی کمی پائی آتی ہے کہ وہ انسان کو صدارنے کے بجائے اور بگاڑ دیتے ہیں اگر انسان کچھ نیکیاں کر رہا ہے اور کچھ گناہ کر رہا ہے تو اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ چھوڑ دو بلکہ اس سے یہ کہیں گے تم نیکیاں چھوڑ دو یعنی اگر اس گناہ سے باز نہیں آتے تو یہ نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے تم یہ نیک کام مت کرو دیکھیں اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ہم اسے غیرت دلائیں اور اس کے سامنے حوالہ دیں کہ یار تم یہ گلت کام کر رہے ہو اور ساتھ میں یہ عبادت بھی کر رہے ہو کیا فائدہ اگر کسی کو یقین ہو کہ سامنے والا اتنا سمجھدار ہے جیسے مالی یہ کوئی عالم دین ہے جو سمجھدار ہے سلجا ہوا ہے ٹھیک ٹھیک اتنا مطلب اقل مند ہے اتنا ذہین ہے کہ اس کو اگر غیرت دلاؤ گے تو اس پہ فرق نہیں پڑے گا تو چلو کوئی گنجائش نکل بھی سکتی ہے غیرت دلانے کی لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اتنی سمجھدار نہیں ہوتے ہیں جو کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے بات کریں کہ ان نیکیوں کیا فائدہ تو وہ اور اپنی اصلاحہ کریں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ان نیکیوں کو بھی انجام دینا بند کر دیتے ہیں اب جیسے یہی جو آپ نے کہا ہے کہ جمعہ نہیں پڑتا اب جا کے کوئی اس سے بولے گا کہ تو جمعہ نہیں پڑتا پانچ وقت جمعہ پڑھ کے کیا فائدہ تو پانچ وقت کے معاوی پڑھنا بند کر دے گا اور سارا وعبالی بدنصیب پر آئے گا کہ جو صدار نے بجائے اور جا کے بگاڑ دیا اور یہ مطبع آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جو لوگ اصلاح اور دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ برے لوگ صدرے ہیں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو صدرے بھی ہیں وہ بگڑنے نہ پائیں اگر کسی بھی دائی اور کسی بھی دعوت کا کام کرنے والے کسی بھی تبلیغی شخص کی کسی حرکت کی وجہ سے کسی نے کوئی عبادت تر کر دی تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جا کے کسی کو گالی دیں جو چاہیں کریں اب وہ چاہیں جو نماز پڑھا تو وہ بھی چھوڑ کے بیٹھے تو ہمارا کیا بگڑے گا بگڑے گا آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑا ہے اتنا آسان ہے جیسے ایک آدمی کسی کو صحیح راہ پر ڈالتا ہے تو جب وہ عمل کرتا ہے نا تو اسے بھی سواب ملتا ہے ایسے کوئی بننصیب کسی شخص کو اچھائی سے روکے گا یا اس کا ذریعہ بنے گا تو چونکہ اس کی وجہ سے کسی نے اچھائیاں ترکی ہیں نیکیاں ترکی ہیں تو پھر اسے جو گناہ ملنا اس شخص کا بھی حصہ ہوگا اس بدنصیب میں کیوں جا کے اس کو گمرہی کے راستے پہ ڈالا کیوں اس نے اے بادو چھوڑوائی تو جو لوگ اسلاح اور دعوت کا کام کر رہے ان کو چوکنہ رہنا چاہیے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو جو چاہے بولے گناہگار ہے تو جو چاہے بولے اب آپ کے بولنے کے چکر میں جو دو تین نیکی کر رہا نا وہ بھی چھوڑ دے گا تو سارا وبال آپ پر آئے گا اور اس اسلے میں سنان نبی دعوت کی وہ روایت بھی سامنے رکھنی چاہیے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ احدہما مجتہیدن فی العبادہ والا خرمزنی کہ دو لوگ تھے ان دو لوگوں میں سے ایک شخص بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا گنے گار تھا تو یہ جو عبادت گزار تھا بار بار اس کو سمجھاتا تھا ٹوکتا تھا یہ سب مت کر مت کر ایک دن اس کو گستہ آ گیا اس نے کہا تو میرا ٹھیکے داروں کے پیدا ہوا جب دیکھو سمجھاتا رہتا بولتا رہتا ہے اب یہ جب جواب دیا اس کے گنے گار دوست نے تو اس متقی پریزگار اس کو گستہ آ گیا اس کو بھی گستہ آ گیا اب اس نے گستہ میں ایک بہت بڑی بات کیا دیکھے دیں اللہ تعالیٰ تجھے بخشے گئے کہ ایک تو گناہ کا کام کر رہا ہے اور اوپر سے میں عبادت گزاروں اور مجھ کو میرے سامنے جملے کس رہا اب ہوا یہ کہ ان دونوں کی جب موت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس گنہگار بن دی جو عبادت گزار نہیں تھا اس کو کہا کہ ادخل الجنہ برحمتی میری رحمت سے تو جنت میں داخل ہو جا اس کو کہا تو جنت میں جا اور یہ بندہ جو مجتہید فیل عبادت پکہ عبادت گزار تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو میری رحمت کو رکھ سکتا ہے میں اسے جنت بھیج رہا ہوں کیا کر لے گا تو تو بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ماف نہیں کرے گا دیکھ میں نے ماف کر دیا کیا کر لے گا تو کون ہوتا ہے میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ میں کس کو ماف کروں گا ماف نہیں کروں گا ایک خاص شخص کو منشن کر کے پکڑ کے یہ بولنا کہ اللہ اس کو ماف نہیں کرے گا بہت بڑا پاپ آپ اصول بیان کر سکتے ہیں یہ غلطی کرنے والوں کو اللہ نہیں ماف کرے گا کیونکہ یہ اصول اللہ کی بیان کرنا ہے لیکن ان اصول کو اپلائی کرنے کا کسی پر حق یا آپ کو نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس لئے اس طرح کے تکبر اور اس طرح کے گھمن کا مزارہ نہیں کرنا چاہئے کہ اگر کسی کو دو رکعت نمار پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو یہ سمجھیں کہ بس نبی کے بعد میرا ہی درجہ ہے باکہ ساری دنیا فاسق فاجر ہے تو یہ بہت غلط رویش ہے اس سے توبہ کرنا چاہئے تو برحال دوسروں کو نیکیوں کے طرح بلائیں اگر وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو ان کی اس اچھائی کا احترام ہونا چاہئے خاص طور سے ایک آدھی پانچ وقت کی نمار پڑھا تو بہت اچھا کھن کر رہا ہے اس کی اس بات کا احترام ہونا چاہئے ہاں جو غلطی کر رہا ہے آپ حکمت کے ساتھ اس کی اسلائے کریں تاکہ وہ مزید صدھار لائیں نہ یہ کہ آپ کے کسی حرکت کیونکہ سے مزید بگاڑ پیدا ہو جائیں تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب میں امید ایک باتیں آپ کے لئے واضح ہوں گے مزید بگاڑ پیدا ہونا چاہئے